اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام مدسر قیوم ہے اور میں آپ کو اپنے چینل تیبے جدید پر خوش حامدید کہتا ہوں آج کا نسخہ نسخہ کیا چیز ہے نسخہ ہے قوت امساق و سستی سے متعلق دونوں چیزوں کو سمجھ لیں نسخہ کس چیز کا امساق امساق کہتے ہیں طاقت کو کون سی طاقت آپ کے ٹائمنگ کی طاقت سستی سستی رہتی ہے شعری نہیں آتی دل ہی نہیں کرتا کہ عورت کے پاس جائیں عورت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ امساق کی جائے لیکن آپ میں وہ چیز رہی ہی نہیں بہت زیادہ کمزوری سستی پٹھے کمزور ہو گئے ہیں شعری نہیں آتی دل ہی نہیں کرتا امساق بھی پیدا کرے گا یعنی کہ آپ کی ٹائمنگ بھی بہتر کرے گا اور آپ کی سستی بھی دور کرے گا آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں کمزوری کسی کو بھی ہو سکتی ہے آپ جوان ہیں آپ شادی شدہ ہیں آپ غیر شادی شدہ ہیں آپ بوڑے ہیں جس بھی حصے میں عمر کے آج کا نسخہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے آپ کا بلکل دل نہیں کرتا ہم بستری کرنے کو آپ کی ٹائمنگ بلکل نہیں ہے آپ کو سختی نہیں آتی ان تینوں چیزوں کا جو حل ہے وہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ نسخہ آسان ہے آپ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو خاتر خواہ فائدہ دے گا بہت سارے نسخے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کہ اس کو ایک مہینہ استعمال کرنا پڑے گا اس نسخے کو دو مہینہ استعمال کرنا پڑے گا اس کو دس دن لیکن یہ جو نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں ٹائمنگ کے لیے سستی کے لیے یہ جو نسخہ ہے یہ آپ کو ایک خوراک پہلی آپ کو بتائے گی ایسی آپ کی حالت ہو جائے گی کہ جیسے آپ نے انگریزی ویگرہ کھا لی ہے اتنا شاندار اس کا ریزلٹ ہے سختی برپور ٹائمنگ برپور آپ کی جو سستی ہے آپ کا جو دل نہیں کرتا مستری کرنے کو وہ بھی برپور ہو جائے گی آسان سی کچھ چیزیں ہیں چیزیں اچھی لیا کریں کوشش کیا کریں اور خود تیار کیا کریں کسی اچھے پنساس روپے چیز مہنگی ہوگی لیکن اچھی لے لیں آپ نے کیا لینا ہے تخم ریحان لینا ہے بیس گرام تخم حرمل بیس گرام گوند کی کر بیس گرام لانگ بیس گرام دارچنی بیس گرام اور رس دھتورہ دھتورے کا رس لینا ہے بیس گرام سارے چیزوں کو پیس کے رس دھتورے میں شامل کر دیں شامل کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس جائے ایک آٹے کی طرح بن جائے گا گوندہ ہوا اس شکل میں آ جائے گا گاڑا ہو جائے گا بہت زیادہ اس کا اپنے کیا کرنا ہے بہت چھوٹے سائز کی گولی تیار کرنی جتنا گندم کا دانہ ہوتا ہے اس سائز میں اس کی گولیاں بنا لینی ہے ایک گولی روزانہ استعمال کرنی ہے آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے اور اگر آپ اس کو عارضی ٹائمنگ کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم بیستری سے آدھا گھنٹہ پہلے دو گولیاں نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ ساری ویگرا کیپسول کریمیں سپرے ہر چیز کو بھول جائیں گے ایسا ایک شاندار نسخہ بتایا میں نے آپ کو تو یہ میری ویڈیو تھی آج کی ٹائمنگ سے متعلق سستی سے متعلق خوشیاری سے متعلق میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل تیبے جدید کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹی ہیں اس کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو